ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھ بارے کب ہونہ پار اتار چرائیو کیسے خسم ہمارے کل لگے تو سانوں تے گویاں کہی جنے آپ اپنا رکھ بارہ بڑھنے مبارک تیری یہ سوچنو بھی اسیے بھی پرمان کر لینے پر تو کی ہو جا رکھ بارے تو مینوں کہتے پار ہی نہیں لیا میں تیہون او گروو کرنے جڑا مینوں پار لادبے سجڑا کچھے گروو کڑو تیرے کڑو پارنی ہویا جانا شو گڑ کرو جے بہر نہ کرنا او گروو نو کریں جڑا گروو تینوں دبارے نہ کرنا پبے گروو چرنا بچ آمی گروو در تی آمی گروو تینوں دسے گا او گروو کریں جڑا کچھو کنچن پہو شبد گر سربنے سنیو بیکتے امرت ہوئیو نام ستگر مکپنیو لو ہوئے لا نظر ستگر جاتا رہے پان مان کرے گیان گر کہو بچا رہے کٹ کٹو شریخان ستگر کیو دکھ دردر تنکے گیا ہر گر چن جن پرسیا سے پاکش پریت سوڑنا رو پہیا اوش گروو دے چرنا بچا جڑا تیرے جیبن دے کچھنوں بھی کنچن بنا دے بے اوش گروو دے چرنا بچا جڑا تیرے اندر ورسدی زیرنوں بزل کے امرت بنا دے بے اوش گروو دے چرنا بچا جڑا لوگیں نو لال بنا دے بے اوش گروو دے چرنا بچا جڑا زندگی گلی گوئی نو پویتر کر کے تیرے دردے پرمان کروا دے بے اوش گروو کڑاو ستگر جڑا گروو تیری زندگی نو پویتر کروا دے بے رب دے دردے گروو غور نہ بنا ہی ایک شبد ہور کھیال بچ رکھے جی اوش گروو 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 کرمن مور گروو 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 کرمن مور گروو بنا میں آہ کتے شکھ نو بچواس آ جائے نا اوش گروو 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 ستگر سچے پاچھا میں تینوں چھڑ کے کدرے نہیں جا مانگا اگر گرووانے برابر گروو بڑھوں دے رہے آج بھی لوکالی بڑی چاہت ہے میں گروو 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 ستگر برابر کسے گروو نو پڑھا کے بٹھا دیا تیرے ماندہ پلے کھو جڑے گروو دے شکھ نے اور جدوں گروو انگر صاحب دے بھی پچھان لیندے چاہنا اور گروو امرکازی دے بھی پچھان لیندے چاہنا دیڑا سٹیت سے کھو بے گا اور آج بھی پچھان لبے گا پہ برابر پا میں سونو بٹھا دے پر میں سمجھ نہ مانگا میں نے گروو 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 سنگری کہہ کے گیسن سب سکھن کو حکم ہے گروو مانی اور گرنٹ میں تکلے گروو گرنٹ صاحب نہ پجھا رہی ہیں جتن گروو کیا سکھا تینوں پشباش آ گیا پہ میں گروو چھڑ کے تینوں نہیں جا سکتا پہ دن تینوں پروسہ ہو جانے آمیں تینوں دکھا ما تارم رائے ہیں دیبتہ گروو انگر صاحب تے تارم راج دیبتہ ہے لے گلہ کرے دلالی اپنے شیب کاندیاں ارداسان لیندے تیرا بدے کار جا کے پچھان دے پرمیشت دے دردتے پچھان دے گروو جی تو گلہ پچھان دے ہی ہے جب پوریا بھی اندھیا نے گلتے کوئی بھی دستا کرے شبتہ خیال کرے انتر جمعی کرنے ہارا سوئی خسم ہمارا میرے خسم پتہ کون ہے میرے مالک پتہ کون ہے انتر جمعی پہلی تو دکھو بھی ہے ابھی وہ میرے دکھاں تو واقب ہیں اور میری کمزوریت تو واقب ہیں وہ جاند ہے پھر کہ اللہ جاندہ ہی نہیں اسی بھی تک ہیں یا دی کمزوریت جاندے پر اسی کرکی سکنے ہیں اسی نے کچھ بھی نیل کر سکنے ہیں ہاں ایک کم کر سکنے ہیں کسے دیا کمزوریت پرچار کر سکنے ہیں انہا دیا کمزوریت پھانٹ سکنے ہیں پر کسے دیا کمزوریت لاسی کرتے ہیں کچھ نیل سکنے ہیں پر کہنے میرے دکھا تو میرا مالک ہے نا انتر جمعی انتر دیا کمزوریاں جان دے کرنے ہارا اور ادھے چے بھی خوبیوں سب کچھ کرنے والے ہیں اور پاپیاں نوں پوٹر کرنے والے ہیں انتر جمعی کرنے ہارا سوئی ختم ہمارا میرا ختم ہوئے نرپا پہے گڑ چرنی لگے جرد اللہ میں نے پروسہ ہو گیا میں دھر ختمی ہو گیا میں نے دھر ہی کوئی نہیں دیا انتر دی بھی توں جان دے انتروں میں سوار بھی توں دنے توں کرنے ہارا ہے تیرے کوئی طاقت ہے کیاں ہمس کیاں بگلا جان کو نظر کرے جیت سپا بینان کا کاغو ہمس کرے نرپا پہے میں تھے کوئی کام کیتے بھی میں اپنے گروہ دے چالنا نہ جڑ گیا نرپا پہے گڑ چرنی لگے اکرام نام نستہ رہا میں نے اس قلدہ پر حصہ ہو گیا حضور جی آکھتے نے ساتگر آکھ ہے ایک قلدہ سوندہ ہی نہیں ساتگر آکھ ہے سچا کرے جو پھر میرا ساتگرو کہن دے نا رب اوئی کچھ کر دے ساتگر آکھ ہے جو ساتگرو کہن دے رب دے دربار بچ سچا کرے سچا رب اوئی کچھ کر دن دے ہن چیڑے اے پنگتیاں سون کے بھی حالیں بھی کسے دے تا رہی نو پودھی جاندے نی نا میں ہاتھ جوڑ بینٹی کراں بانی آپ پڑھ کے بیکھ لے دے عدلی کمیٹی نے بڑا ہی اوپرالہ بڑیاں کیتا ہے بہت بڑی اوپرالہ کیتا ہے بہتھیاں دے رہنے مپتا بانی پڑا ہون بات ہے اوپرالہ کرے نے اوہ جے ہون بھی بانی نا پڑے پھر تیری اگیامتہ بھی پٹی لمنی اکھی ہے سکڑا اب ایک گرو جی کی کہہ رہے نے ساتھ گروہ آکھ ہے ساتھ گروہ جو آکھ دے سچا کرے اوئی سچا کردہ رب اوئیو کچھ کردہ سا بات ہو بے اوئیو گرد ہو جاندی درغالی درغالی دا مطلب ترک کوئی بہت سمہ نہیں لگ دا تے کوئی اگلے جنم پچھلے جنمہ دیا کانیاں نہیں گروہ پہنڈا گروہ تے کہنا میں تر ہوئے ایسے جیبن بچی دات دھنے زالہ کچھ تو گروہ دی گرد مانتا سہی ایسے جنم دی یو گرد ہے نا بابا لے نا کی آیا چیتے گروہ انگر صاحب ان کے کی چلا گیا گروہ انگر صاحب ان کے بیٹھ گیا ہو ایسے جنم بچی گروہ تے سب کچھ کر کے دینے ہوئے گا ساتھ گروہ آکھ ہے سچا کرے سا بات ہو بے درغالی گروہ انگر دی دو ہی پھری گروہ انگر صاحب جنم بڑی آئی سارے پاسے پھیل گئی اور جیڑا کل گروہ دے کاربچ دات بن کے سیوہ کرنے بڑا سی آج او گروہ انگر صاحب دے پہ بیٹھتر آسنا تے بیٹھ کے منوکتانو ساتھ دی انگر اللہ سمجھاؤنا ہے گروہ انگر دی دو ہی پھری ساتھ کرتے بند بہالی اور کہندگے اے بھی گل چیتا رکھے دے اے کوئی ازہی گل نہیں ہے پہ جیڑا آدھ کوئی گروہ بڑھا کے چلا گیا تے کال انہی گروہ آئی ختم ہو جانی ہے اے کوئی دنیا لے چوہیا ہویا نہیں ہے اے کوئی دنیا لے چوہیا نہیں ہے انہوں ڈار نہیں ہے گروہ انگر صاحب نو پہ منو آجتے تکتے بٹھاتے کہ تے کال کوئی لانا لوے نہیں انہیں جگو جگ انہیں رہندی دنیا تک انہیں راب تک انہیں رہنہ ہی گروہ ہے کیونکہ کیوں رہنہ گروہ ساتھ کرتے بند بہالی انہوں جیڑا گروہ بڑھا کے بٹھایا مریادہ بڑھائی ہے اے سچے راب نے ہی اپنا سنیحہ دین باستے بڑھا کے بے دی ہے یہ کسی دین نہیں بڑھائی ہوئی اے راب دیوں بڑھائی ہوئی ہے نانک کائیں پلٹ کر مال تکت بیٹھا سے ڈالی اے پلٹیاں نہ کھیال بار بار رکھیں یہ بڑی باری ذکر آئے گا کہاں آپ پلٹ کے شرف باروں ہی پلٹی ہے گروہ باروں سریری بدلے ہیں سریری روپی کپڑے ہی بدلے ہیں اندر اوہیوں کچھ ہے اوہی جوت ہے اوہی جگت ہے جگت کوئی بکری نہیں اے نہیں بھی گنونانک سے اپنی مریادہ کوئی ہو رہا ہے گروہ انگل سے اپنی مریادہ کوئی ہو رہا ہے بلکل نہیں جو اوہی مریادہ سی اوہیوں چلی آ رہی ہے کوئی انتر نہیں ہے نانک کائے پلٹ کر مال تکت بیٹھا تکت نو مالکے بیٹھ گیا سہے ڈالی جیڑے گروہ انگل سے بانکے پاپچھا ایک درکت جیدے سنکڑے ٹانی آسان پاپ جیدے سنکڑے سکھان اور گروہ انگل سے بانکے اپنا روپ بٹا کے گروہ انگل سے بنکے اوہ پھر تکتے بیٹھ کے نے گروہ انگل سے بیٹھ انتر نہ سمجھی اے اوہیوں گروہ انگل سے بے دار سے بے امت کھڑی امت دا ارثندہ سنگت گروہ انگل سے بجیدے دربار بچ بھی سنگت کھلوٹی گروہ انگل سے بجیدے دارتے سچی عبادت کر رہی ہے سچی عبادت کر رہی ہے ربنی عبادت کر رہی ہے دار سیب ہے امت کھڑی مسکل ہے مسکل ہے شبدہ ارتھند ہے جدوں کلے کوئی لوہیں جنگ لگ جائے گر جائے لوہیں دے اٹھتوں جنگ لاؤن باستے ایک قسم دی اکتہات ہے جیدے نال لوہا دبارے پھر برطن لوگ ہو جاندے ہیں شہب کہندے نے جنہ دے اندر بیکارہ نے اندر لے لوہے نو ساڑ دیتا تھی گرو انگر شہب جیدے درتے آکے سنگت کھلوتی ہوئی سنگت کھڑ کے تے وہ کرپا کر دی ہے بکشش کر دی ہے اور گرو دے درتوں رحمتہ لے کے اپنے اندر دے گلے گوئے لوہے نو اور دی کالک نو اور دے گلے گوئے پاننو گرو دی بکشش نا سرکت تو رہی ہے تے پبیتر رہی ہے ایک شبد بڑی بڑی پڑ دیو پڑی پڑ دی پیretو رمک تا ہوئے سفت خصام دی نور آرشوں قرصو چہتیی ہے تتہ سچے پدشاہ، مال جنم جنم دیکھتی ہے آ جنمہ جنمہ دی میڑ جیڑی حال واری ٹوکر کر کے اپنے اندر لئی پھرنا ہے اے میڑ اٹھر جاندی ہے در سیب امت کھڑی مسکل ہے کوئی جنگالی وہ جیڑی جنگالی ہوئی اندر لئی عوستہ ہے کون گرو باقششتی مسکل دے راڑ باقششتی ناڑ توکے پویتر کردن دے اندروں پویتر ہو جاند ہے اندر لئی میڑ گرو پتار دن دے گرو کیا سکھاں تیرے نو باری ٹورتے جاتاں تے کوئی بھی دے سکتا ہے پر جیڑا تیرا جیبن اندروں بدل کے گرو گرو کے سکھاں بڑھوں گا نا ایک گرو تو بینا نیجے بننا مالک تو بینا نیجے بننا تیرے ماندہ پر اکا ہو بھی گا ایو بنا سکتا ہے دردر ویشک سامد ہے نائے سچی بانی لالی نائے سچی بانی لالی دردر ویشک سامد ہے کھا سامدے دردے درویش دے پاب گرو انگر صاحب جی دے کھا سامدے دردے درویش دے درویش دا ارتندہ مانگتا رب جے کردے گرو لانک صاحب جی دے درد تو نام دی دات لے کے نام دا منگتا نام دا درویش گرو انگر صاحب جی او دے جیرے دیتے اتنی لالی ہے اتنی لالی ہے کہنے لگے ویک کے جی بندہ اندھا ہوں دے تے ایو پرتیت ہوں دے شت گرو تیرے درسن کر کے جنمہ جنمہ دی میل کٹی جن دی ہے شبد نو چنگی طرح سمجھے دے جیڑی چیز خود میلی ہو بھی نا او کسے دی میل نہیں اتار سکتی حضور جی آخر جنے کہنے لگے تانگرو انگر صاحب جی جرمے تیرے درسن کر دے تو رب دے درد تو نام دام منگتا بن کے اپنے چیرے دن تیڑ دی собателей تیرے چیرے دے کوئی کالک نہیں ہے تیرے چیرے نو detached کسے دی کال کتر جان دی ہے تیرے بل ف�� سوٹ میں کسے دی کالک کتر جان دی ہے تیری رحمت دے نو کسے دی کالکتر جان دی ہے تو جیبان دی کالکو تار دے پر تیرے چرنا بچ جروں میں تیرے 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 نظر مارنے تیرے چیرے لادو لال نام جو پندلی لادی نہ شنگاریا ہوئے ہیں تنوں مہن نہیں لگی ہوئی بلکہ تو جیبا دی مہن اتار دیں جنہوں تو جیبا دی مہن اتار دیں تو خود مہنہ نہیں ہوندہ کیونکہ تیرے کوئی نام دی دات ہے ساچ پرانا نہ تھی ہے نام نہ مہنہ ہوئے تیرے کوئی نام دی لادی تنوں کوئی مہنہ نہیں کر سکتا کل کوئی کبھے پہ اینے لوکانے پاپاں دی مہن تو انبالیا کل تم بھی تیرے مہنہ ہو جائیں گا کنے نہیں پلکہ چننا تنوں انہیں کدے مہنہ نہیں ہونا پوڑے کوڑتا نام دی لادی سبائی رہنی ہے نام تیرے کدے مہنہ نہیں ہندا ساتھ گروہ کرپا کردے بلوانڈ کھی بھی نیک جانا جس بورتی شعوم پر ترہ لی ایڈری اتین پوڑیاں نے پہنیاں ایڈرائی بلوانڈ جیدیاں نے اور ابھی گل یاد رکھے دے ایس واردے بچے وار بار گروہ انگل شہب جیدے تکتے بیٹھن دا ذکر ہوندہ ہے قریبوں سے گلوں بار بار ساتھ گرنڈ رہایا تے ایس گل کر کے کئی گروہ کوئی سکھانے حالکہ بانی بچے انکت نہیں ہیں پر ایس واردنو ٹکے دیوار کہکے بھی سنوان دیتا ہے جلدہ ہے پہ یہ ٹکے دیوار ہے پہ آپ گروہ انگل شہب جیدے تکتے بیٹھن دیوار ہے اور بہت باری لوگانو اس قلدہ پر لکھا بھی پہ گیا کئی بیڑوانوں پر لکھا پہ گیا اس قلدہ پہ شاید ایگ گروہ انگل شہب نے دربار دے کی ایتنی ہے سن اے جڑی کٹنا کٹی ہے اے گروہ ارجن پادشاہ جی مہاراج جے بیڑے کٹی ہے یاد رکھے جے اے بہت باری اپنے چیٹے پچھ رکھنا بڑی ہے پندرہ سو بیاسی رہے بچے بانی اٹھاری گئی ہے پچھے سارا ذکر داستو اڈینا سنجھ کر رہا ہے حضور نے کرپا کی تھی بلوانڈا کھی بھی نیک زانہ ایک میں جہاتھ جوڑ کے بھی انتی کر لگا ہے اپنیاں تیاں نو بھار بھارے ذکر انڈا بھی ککھانچ نام آریے مبارک کے سوچ بڑی چنگی ہے نال اپنیاں تیاں نو اے بھی دسیے بھی تیے تو کسے دھیرے داران کو نار روڑا تو کسے کبران تے نار روڑا اوری بجائے تو اوش کر آ باقی ترمانے قریب قریب اپنے کاربچ اس تری نو آن لی دروازجہ بند کیتا ہوئے ہیں بہتات ترمیسے نے جنب چیس تری نو برابرتہ نہیں ہے اور میں نو معاف کرے ہو کئی باری انجان پنے چھ سکھ بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بی بی گرو نہیں بنی میں نو معاف کرے ہو جنے سچ کہنا چونے ایڈوں پر نو کی ہو سکتے ہیں جیڑے لوک کچھے دوں تارم کا ستھانتے بھی انکٹنی اوندن دے پہر دی جتی کہکے نرک دواری کہکے انہنو باہر رکھ دے سان اور گرو ننک دے ہل سکھا کریں گرو ننک صاحب کو پچھ کے دیکھ اب ایک ماتا کھیبی دا نہ گرو گرم صاحب جی دی پہ بیتر بانی بچ آگیا جیڑی اس ترین لوکہ تارم دے اندر پر ویشنی سن کرن دیں دے اور بی بی دا نہ گرو انکل صاحب جی دے میلے دا نہ ماتا کھیبی دا نہ گرو گرم صاحب لی پہ بیتر بانی بچ آگیا ہویا کی ایک بی بی دو ماتا کھیبی دوں حالانکہ میں نالے بھی بینٹی کر دیا اے بھی بڑا اکھا ہے اے بھی بڑا اکھا ہے پھر دوبارہ دھوڑا دیا گروہ انگر صاحب جی لوگ گرگدی لے کے ایسے ہیں ادھو اونہ دی عمر بتی سال تھی اٹھائیوں پینتیا کس سالہ دی ریڈے سی عمر تیتی چونٹی سال جڑی ہے وہ ماں تک ہی بھی دی عمر ہوئے گی تیتیا چونٹیا سالہ دی ایک جوان اس تری جدو بڑے بزرگ بھی اونو ماتا کہکے بلو دے رینہ تالے ہو دا جگرہ جڑی اوچ بڑے پروان کر دی بھی ہاں میں تیری ماں ہے اونہی بھی قربانی دیکھو پر میں جڑی بینٹی کرنے لگا سا او گروہ کیا چکھا دیکھ او ماتا کھی بھی دا نا سمجھا اپنی تیروں پھئی گروہ کاربچ بے بے نان کی دا کی رتب ہے سمجھا اپنی تیروں ماتا کھی بھی دا کی رتب ہے سمجھا اپنی تیروں بھی بھی پانی دا کی رتب ہے سمجھا اپنی تیروں بے بے نان کی دا کی رشت ہے جڑی اگے نان کی گروہ دیکھ با سی steak جیدی ماتا ہے عوضے نامدیا تو نان کی پنڈ رکھیا گیا پیدا جڑا نان پر شہب ہے چک نان کی بسایا گیا انہوں سمجھا اپنی تیروں ایس دارت ماتا شہب کاربی کی قیمت ہے سمجھا اپنی تیروں ایت دارتے ماتا گجر قردی کی قیمت ہے وہ گروہ کیا سکھا ایت دو بڑی گلکی ہو سکتی ہے میں نے جتو تک پر حصہ ہے شاید ایک کو ایک گروہ گرنسیب سچا پاس شاید ہو جائے ہیں جی نے بچے ایک استریدہ نہ بھی انکت کر دیتا گیا حضور نے بلواند رائی بلواند جی آگتے نے کھیوی ماتا کھیوی جی نیک چنگی زن استری ماتا کھیوی بہت چنگی زن استری جیسے بہتی شاوم پتر آلی کہیں دے او دی شاہ بڑے لوگ کہی جانے میں ماما تھنڈی ہے شاما آدھ ایک بہتی شاوم پتر آلی جی میں کسے دراکت دے جنہیں سنگڑے پتے ہو بنا اور نہیں او دی شاہ سنگڑی ہوں دی ہے تھنڈ دین بالی ہوں دی ہے کہ لگے ماتا کھیوی میں نے یوں پرتیت ہوں دے تیرے کوڑ کے نے گوڑا دی سنگڑی شاہ ہے جنہوں کہ تیری گوڑ بچاکے بیٹھ رہے پنو کھلے تتیوہ نہیں لگ دی ماتا کھیوی شاو کھیوی نیک جان جس بہتی شاوم پتر آلی لنگر دولت بندی ہے ماں تو تانے جڑوں کو شکھ لنگر آکے شاکدہ ہے نا ماں ویک دیا میرے پرت دا چھوڑا مستاننا ہو گیا برد ہو گیا جنہوں کو لنگر آکے شاکدہ نا ماں ویک لن دی ہے نا پہر راست دینے ان جفتی نہیں ملی ہوئے گی جنہوں کو لنگر آکے شاکدہ ماں ویک لن دی ہے نا پاگ بہت برد ہوگی نا پاگ نیک ریٹن دیندی ہوگی جنہوں کو لنگر آکے شاکدہ نا جنہوں کو لنگر آکے شاکدہ نا دیکھ دی ہوگی آہ میرا پتر سخت میند کردہ ہوگی دسانو ہنے دی کمائی پر کردیا لوڑا انہوں پر نہیں اٹھن دیندیا انگیاں ایک کو ایک گروڑا لنگر ہے جتے ماتا کھی بھی چپچ پیتے سکھ دے بوجھے بچ مایا پا دیندی ہے پوڑے بوجھے بچ مایا پا دیندی لہ پت تیرا چوڑا بند ہو گیا شیر کردیا لوڑا نے تنہوں نما چوڑا نہیں خریدن دیتا تنہوں نما کپڑے نہیں خریدن دیتے تانے ماں تیرے لنگر بچ میں دولت ورت دی ریکھی ہے تیرے لنگر بچ میں پیسے بندے جاندے ویکھے نے تُو کسے دے بوجھے بچ پیسہ پا دینی ہے پیسے پا دینی لے پت تُوہ پاگ لے لیں لے پت تُوہ جتی لے لیں لے پتہ تُوہ اپنا چوڑا سوا لیں ماں تونتے او ماں جڑی بینا منگیاں بھی اندر دیگل جاننی ہے تُو آپ پہ پشان کے اپنے سکھ پترانو مایا بھی بند دیئے تانے دولت بھی بند دیئے دنیا بڑی تراندے لنگر رہ سکتی ہے ماں تا کی بھی تیرے برگا لنگر کچھے نی لونہ پت بنا کے انہ دیا لوڑا پوہیاں کرنے با لیئے آج تیرے چرنا بچنا مشکار کرنے تو بہت چنگی نیک زن اس طریقے ہیں لنگر دولت بندی ہے راست عمرت خیر کے علی پرانے سمیں دے بچ شاید میری عمر والے بیران پتہ ہوئے گا اور تو ماما کوشش کر دیا سن بھی جڑو میرا پو تابے تے اوڑی ڈال صاحب جی بچ تھوڑا جک کے اوپا دینا کہ اوڑو بڑی بڑی گنیمت بنی جاندی سی حالانکہ انہ سمیں بچ نوکرانو انہ سمیں بچ کار دے کام کرنے والے ہیں آم کر کے لوکی کیوں نشی پاکے دیندے انہ نسادی ڈال صاحب جی پر جڑو اپنا پوٹا بے تے بہتی کے اوپاکے دینا مائی تے اے اے ہوندیاں گلہ نے پر تو کدوں کڑے بیڑی آنے بچ جڑو تیرے شک پورت لنگر شکڑوں دے نی نا اور سکھا جا پرشادہ نی شاکے چلے جاندے اور اتنا راچدائیک پرشادہ شکڑے نے کہنے لنگر دولت ونڈی ہے کلی دولتی نہیں راچ امرت کھیر کے علی راچدہ ارتوندہ سوادشت بہت سوادشت کھیر بچ بی کے اوپاپاکے تو اپنے پتہ نشکونی ہے تو سکھا نشکونی ہے ماں تیرا ہردہ کدھا پلوانے میں بینٹی کا نا پڑھتی ہم دیکھیں سمجھے جی گروہ انگے سیبدے بھی کار چار بچے سن گروہ انگے سیبدے کار بھی چار بچے سن پر یاد رکھے جی انہاں نے اپنے پتہ اندھا ذکر نہیں کیتا انہاں نے سکھ پتہ اندھا ذکر کیتا ہے بابا داتو جی تے بابا داتو جی گروہ انگے سیبدے پتہ نے دھوٹی یا نہیں پر یاد رکھے جی انہاں اپنے پتہ نو کے اوپاکے خاندہ ذکر نہیں کیتا گروہ کیا سکھا جے تو غجے بھی گروہ انچہ بنو چھاڑ کے چلا جانا ہے نا ست کر کے جانی پھر تیری اکھان دے اگیان تا دی پتی سمجھنی تینو لطن دن دی جیڑی ماں تینو رات عمرت کھیر کے عدی دن دی ہے جیڑے گروہ انگے سیبدے دارتے تو گال کرے اور راب دے دارتے پچوندہ وہی گال او سے بلے ثابت ہو جاندی ہے پر تاک روپ بچا جاندی ہے پھر تو اور چوندہ کی ہیں اے بابا بلباند جی بابا بلباند جی او بچن آخرینے جنہ نے ساچ کما کے اپنی زندگی چھے دیکھے ہیں کہ اندی رات عمرت کھیر کے علی گر شکھا کے مک اجلے تانرے گروہ کے شکھا جیڑے ماں تا کھیوی دا پیار حاصل کر دینے تانرے گروہ کے شکھا اور دوجہاں نو جا کے دستنوالے اپنیاں لوڑاں اور ماں تا کھیوی کول دا چلا جو گروہ گرن سب بچ بیٹی ہے ماں تے کسے نو نہیں موڑ دی ماں تے کسے نو نہیں موڑ دی ماں تے اندروں تیرے ساریاں لوڑاں جان دیئے تیری یہ لوڑاں ماں کی میں نہیں پوریاں کرے گی ساتھ کر کے جانے ہوئے ایک گل پکا پرن کر کے بن رہی ہے گروہ گرن سب سچے پاسے میں تین شڑ کے کدینا جاماں میری ایک ارداس نب جائے میں جاد تک جیو دا رحمہ میں تیرہ بن کے جیو سکا میں تیرے ٹوبے ننک سے گھور کھوڑنا جاماں یہ پروسہ بن جائے شیف جی آکت نے گر سکھا کے مک اجلے ایک علی کیر ہی نہیں ہے ایک علی کیر ہی نہیں ہے امرتگیر کے علی نہیں ہے گربانی بچوں پڑے ہو جے سماؤ گیا ہمیں باقی بنگتیاں بھی جانی ہیں کہ گربانی بچوں پڑے ہو جے شیف آکت نے کہا نام تیرا ایم ساہی ہوندہ ہے جیسے پوکے پوجن مات جی میں مات آدھا پوجن ہوندہ ہے وہ کھا کے ترپتی آجن دیئے شت کر کے جانے ہو کہنے مات ہے کلہ پوجن ہی نہیں ہوندہ پوجن تے بڑی دور بڑیاں تھامہ تے مل دائیں پر اونا بچوں کلہ پوجن ہو بے گا ماتا پیار نہیں ہو بے گا جیڑا ماتا پوجن ہے اور بچ ماتی عشیر باد بھی ہے جیڑی ماتی عشیر باد ہے اور تیرے لنگر شکن دے باب جود بھی گر سکھا کے مک اجلے ماتی عسیس نے تیرا مو اجلا بھی کر دینے اور بچوں تنک ماتی عشیس بھی مل جانی ہے تیرا مو اجلا بھی کر دینے گر شکن کے مو اجلے مانمک تھیے پرالی جیڑے مانمک نے جیڑے آج بھی گرون چھٹکے چلے جاندے رہے اور صرف پرالی انہوں نے چیریاں تے پلیا پان انہوں نے چیرے کرے چنگے نہیں ہو سکتے انہوں نے چیرے ڈراؤن نہیں رہنگے کاننے اور لوگ جیڑے گرو چرنا بچاکے اپنا مو اجلا کر لیندے پہے قبول خسم نال خسم دے دردے قبول ہو گئے پروان ہو گئے جنگ کال مردین کالی جدوں امیں مردہ مالی کال گرو انگر صاحب جی نے کالی ماتا کی بھی شو سوئے ماتو تانے کیونکہ تیرا پتی بھی تانے ماتا کی بھی شو سوئے ماتا کی بھی دا شو او ہے ماتا کی بھی دا پتی او ہے جن گوئے اٹھا لی جی نے سمچی ترتی دا پار اپنے سرتے چک لیا اپنے سرتے پروان کر لیا گوئے دا ارثن دے ترتی کر لگے او ماں ماتا کی بھی جی دے پتی نے سمچی کائنات دا پار اپنے تے لے لیا او ماتا کی بھی دے پتی گروہ انگر شہوی نے چرنا میں جھوڑ گروہ کیا سکھا تیری منوں کا ملکہ